بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا علام محمد علی ہے اور میں اس خپلکور پونڈیشن کا پاؤنڈر ممبر ہوں اور اس کا ڈاریٹر ہوں یہاں ملکن ڈیوزن میں یہ ادارہ جو خپلکور پونڈیشن ہے نائنٹین نائنٹی سیس میں قائم ہوا رہا اور اس سے پہلے یہ ملکن ڈیوزن میں بہت زیادہ عجرتی قاتل تھی اس کے بارے میں توڑا سروی ہوئی تھی اور پتہ لگیا تھا کہ یہ جو اس میں زیادہ عجرتی قاتل جو تھی وہ بچپت میں ایتیم ہو گئی تھی تو اکثر میں بازار روپی ایری سٹریل ٹیڈنن دیکھتا تھا اور یہ غریب بچوں کو دیکھتا تھا تو دل میں یہ تا کہ ان بچوں بھی کچھ کام شروع کی جائے میرا نام محمد عرشد ہے اور میرا تعلق زلیہ خیبر سے ہے جو کہ ایکس فاتح تھا خیبری جنسی جب ہمارے والد صاحب وفات بھا گئی تو ہمارے گرچ کا خرچہ اٹھانے کے لیے اور ہمیں تعلیم کے لیے کوئی تنیت ہے جو ہمیں سپورٹ کر سکے آگے تعلیم کے لیے پرکور فاؤنڈیشن نے تو مجھے تقریباً وہ سارے فیسلیٹیز فراہم کیے جو کہ آج کل جو تقریباً بہتر گرانے وائے ہونا ان کو بھی فراہم نہیں ہے ادھر میری تعلیم رہن سہن خوراک اور کپڑے وغیرہ سب کچھ اتنی فیسلیٹیز دی گئی جو کہ اب بھی اگر میں ادھر نہیں ہوتا تو مشکل کہ مجھے وہ مل جاتے ہیں ہم اپنے دو تین بچوں کو نہیں پال سکتے مگر یہ آزار یتیم بچوں کو پال رہے ہیں اور ان کے جو ان کے آسٹل ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے آسٹل میں بچوں کے جس طرح تربیت دی جاتی ہے خوراک دی جاتی ہے اے سے لے کر زر تک ان کو جو سہولیات مل رہے ہیں مرے خیال میں کسی ایک بھی پلائی ادھارے میں اس طرح کام نہیں ہو رہا ہے پلکور کام کوئی کام ہوتے ہیں جو فلائی کام ہوتے ہیں اس میں پیلنٹرائپسٹ جو مالدار لوگ ہیں ان کے بغیر نہیں ہوتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ملتے ہیں ان پر دوسری لوگ اعتماد کرتے ہیں تو یہاں سوات میں بھی ہماری کافی اچھی پیلنٹرائپسٹ ہیں ہم کامران خان فیملی ہیں انہیں نے کافی شروع میں ہمیں سپورٹ کیا اور پھر آہستہ آہستہ آگے کام چلا اور ابھی تو یہ کہ سیول سوسائیٹی ہمارے مختلف ملکوں میں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں ان کے ساتھ ہمارے لنکس ہیں تو میرا نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ اٹھیں اور کسی نہ کسی سکٹر میں کام شروع کریں اور جتنا میرا سپورٹ ہے انشاءاللہ کے ساتھ میں کافی نوجوانوں کو سپورٹ بھی کرتا ہوں اور انکرج بھی کرتا ہوں اور میں ان کے لئے حاضر بھی ہوں